آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کو کیسے ڈیفالٹ سے بچا سکتے ہیں برے صغیر پر مختلف مالک نے قبضہ کیا کیونکہ برے صغیر کو سونے کی چڑیہ کہا جاتا تھا سب سے آخر میں قبضہ برطانیہ نے کیا اور یہاں کے نیچر ریسورسز کو برطانیہ ٹرانسفر کیا برے صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش اب آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل بینک سے کردہ لینے پر مجبور ہیں ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجوہات اس کی تفصیل کچھ یوں ہے پاکستان اب بھی گندم، کارٹن، شوکرکین، مینگو، خجور، کینو رینجز اور چاول کے دس بڑے پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے پاکستان میں کول، گولڈ، کاپر، بکسائٹ، منرل سارٹ، کرومائٹ، آئرن اور کی بھی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کی میجر ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل، لیدر، سپورٹس، گوڈز، کیمیکل، کارپٹس، رگز، رائز، شوگر، کارٹن، فش، پروٹس اور ویجیٹیبل شامل ہے لیکن پھر بھی پاکستان کا توازن ادائیگی بہتر نہیں ہے یعنی امدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں ایکسپورٹ کی ویلیو کم ہے اور ایمپورٹ کی ویلیو زیادہ ہے پاکستان کی بڑی امپورٹ میں جو اشیاء شامل ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے جب کوئی ملک آئی ایم ایف یا ورڈ بینک سے کرزہ لیتا ہے اور ایک خاص مدد کے بعد وہ کرزہ واپس نہیں کرتا ہے تو ایم ایف اسے ڈیفالٹ کنٹری قرار دے دیتا ہے ڈیفالٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی تجاویز کی تفصیل کچھ یوں ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ امدنی میں اضافہ کیا جائے اور اخراجات میں کمی کی جائے ایکسپورٹ کو زیادہ کیا جائے اور ایمپورٹ کو کم کیا جائے فارن ریمیٹنس یا فارن کرنسیز کو بڑھایا جائے ایمپورٹ کی ویلیو کو کم کیا جائے تو پاکستان ہمیشہ کے لیے ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے فارن ریمیٹنسز یا فارن کرنسیز کو پائیں طریقوں سے بڑھایا جا سکتا ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر وان ایکسپورٹ نمبر ٹو اوورسیز فارن ریمیٹنسز نمبر تھری ٹوریزم نمبر فور فارن انویسٹیمنٹ نمبر فائی فارن لون ہم جو گوڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کی ویلیو بہت کم ہے جیسا کہ فوڈ اینڈ فوڈ پرڈکٹس سپورٹس گوڈز ٹیکسٹائل گوڈز وغیرہ وغیرہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہائی ویلیو گوڈز بنائیں اور انہیں ایکسپورٹ کریں جیسا کہ آمز ایمنہ ایمونیشن مشینری فارماسوٹیکل پرڈکٹس سمارٹ فون کمپیوٹرز وغیرہ وغیرہ اس وقت پاکستان کے ایک کروڑ کے قریب لوگ غیر مالک میں محنت کر رہے ہیں وہ ٹونٹی وان بلین یو ایس ڈالر کے قریب رقم بھیج رہے ہیں ان میں زیادہ تار وہ اوورسیز ہیں جو کہ عرب مالک میں رہتے ہیں ضرورت ہے کہ یوربی مالک میں رہنے والے اوورسیز کو بھی راغب کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم بھیجیں سوشل میڈیا کی سیاست کو زیادہ ٹائم دینے سے گریز کریں پاکستان کا ٹوریزم کا شعبہ تباہ ہو چکا ہے اس کی اہاں وجہ 1979 کی افغان رشیہ وار بعد ازاں افغان امریکہ وار ہے جو کہ اب بھی مختلف شکلوں میں جاری ہے ضرورت ہے کہ ہم افغانستان اور افغانستان کے طالبان کے ساتھ اچھے تلقات بنائیں تاکہ ملک میں امن قیم ہو اور ٹوریزم کو فروغ ہو امدنی میں اضافہ ہو فارن انویسٹمنٹ سے بھی امدنی میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ سی پیک یعنی چائنہ پاکستان اکنامک کولیڈور کا منصوبہ ہے جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بہت ہی سلوک کر دیا گیا ہے البتہ فارن لون سے امدنی یا قومی احساسوں میں اضافہ کرنا اچھا عمل نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف فارن لون کو بہت عذیت کے ساتھ ہم فیس کر رہے ہیں ہر سال ڈیفالٹ پاکستان کی آواز آنا شروع ہو جاتا اگر ہم اخراجات میں کمی کر لیں تو ہم مستقل طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بائش سکتے ہیں معاشی فوائد حاصل ہوں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر ون پاکستان سب سے زیادہ فارن کرنسی جو خرچ کرتا ہے وہ آئیلینڈ گیس کی امپورٹ کی صورت میں خرچ کرتا ہے آئیلینڈ گیس سے انرجی حاصل کی جاتی ہے دوسرے نمبر پر گاڑیوں میں آئیل استعمال ہوتا ہے اگر ہم سولن انرجی کا استعمال کریں تو ہم کافی حد تک فارن کرنسی کو سیو کر سکتے ہیں پاکستان میں سن لائٹ دس سے چودہ گھنٹے رہتی ہے ضرورت ہے کہ عوام اور گورنمنٹ مل جل کر زرائی پیداوار فائیو سٹار ہوتلز پرائیویٹ بینکس پرائیویٹ بڑے تلیمی دارے بیس مرلہ سے زیادہ رقبہ کی رہائشوں کو سولر انرجی میں منتقل کریں اس طرح ہماری چاری فیصد انرجی سولر انرجی پر منتقل ہو جائے گی اور ہماری فارن کرنسی جو ہے وہ سیو ہو جائے گی نمبر ٹو یوروی مالک نے آپس میں اچھے تعلقات رکھے ہیں اس وجہ سے ان کے دفاعی اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ہم بھی افغانستان انڈیا اور ایران سے اچھے تعلقات قیم کر لیں تو پاکستان بھی خوشحال ہو سکتا ہے انڈیا ایران اور افغانستان کے لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں نمبر تھری لگزری آئیٹمز کی امپورٹ بند کر دی جائے جیسا کہ کاسمیٹکس بیوریجز دو ہزار سیسی سے بڑی گاڑیاں لگزری گارمنٹس لگزری شوز لگزری واچز لگزری موبائل وغیرہ وغیرہ نمبر فور نئی ہاؤسنگ سکیمو پر پمندی لگا دی جائے نمبر فائیو فارن کرنسی ایکسچینج کے خریدہ فروخت کے بزنس پر پمندی لگا دی جائے فارن کرنسی کے بزنس سینٹرز نے پاکستانی کرنسی کو گھاٹے کا سعودہ اور فارن کرنسی کو منافع بکش کاروبار بنا دیا ہے پاکستانی سرمایہ دار نتیجہ تن پاکستانی کرنسی کی بجائے فارن کرنسی اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں نمبر سیون سونے کی امپورٹ پر پمندی لگا دی جائے نمبر ایٹھ غیر ملکی راج جو حکمرانوں کے لیے فری ہوتا ہے اس پر پمندی لگا دی جائے ہاں وہ اپنی جیب سے علاج کروا سکتے ہیں نمبر نائن پانچ سال کے لیے قومی اور سبائی سمبلی کے ارکان کی ترقا میں اضافہ نہ کیا جائے اور ٹی اے ڈی اے ختم کر دیا رہا ہے نمبر ٹین پانچ سال کے لیے نئی سرکاری امارتیں بنانے پر پمندی لگا دی جائے نمبر لیون پچاس فیصد سرکاری دوروں میں کمی کی جائے نمبر ٹویل وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں پچاس فیصد کمی کی جائے نمبر تھرٹین صدر ہاؤس کے اخراجات پچاس فیصد کم کیے جائے نمبر فوٹین سرکاری رہیشگاہ کی میکسیمم حد دو کلال تک مقرر کی جائے نمبر ففٹین سرکاری افسروں کی فارن ٹریننگ پر پمندی لگا جی جائے ٹی اے ڈی اے کی ایک حد مقرر کی جائے نمبر سکسٹین آئی ایم ایف کے لون کے مین بینیفیشری ایک فیصد پاکستانی ہے جن میں حکمران بیوروکریٹ ارب پتی ملنہ ارب پتی صحافی ارب پتی بزنسمن ارب پتی پیر ارب پتی جگیردار غرض ہر قسم کے ارب پتی لوگ اس آئی ایم ایف کے لون کے بینیفیشری ہیں جبکہ اسی فیصد ورکر کلاس کو تو تین وقت کا صحت مند کھانا بھی روزانہ میسر نہیں ہوتا ہے آئی ایم ایف سے لون لینا بند کیا جائے نمبر سیونٹین ایسے ادارے جو مستقل نقصان میں جا رہے ہیں ریل بے وغیرہ وغیرہ تاکہ ارب روپے کی بچت ہو سکے نمبر ایٹھین ائرپورٹس پر کیمرہ لگانے سے سمگلنگ اور کرپشن میں کافی کمی ہوئی ہے اگر افغانستان انڈیا ایران اور چینہ بارڈر پر کیمرے لگا دیے جائیں تو کافی حد تک کرپشن اور سمگلنگ میں کمی ہوگی گندم چاول چینی یعنی فوڈ اینڈ فول پرڈکس کی پاکستان سے سمگلنگ اگر رکھ جائے تو ان کی قیمتیں زیادہ نہیں بڑھیں گی عوام کو فائدہ ہوگا اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا توازن ادائیگی بہتر ہو جائے گا آئی ایم ایف سے نجات مل جائے گی اور پاکستان مستقل طور پر ڈیخالٹ سے بچ جائے گا پلیز لائک ویو شکریہ شکریہ گو شکریہ ش experimental شکریہ نمیicated ڈیخل اپنے چاکar س بید چاک 이게 شکریہ